بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی چھوٹے چھوٹے اور ایسے نسخے لے کر آتا ہوں تاکہ آپ اس کو آسانی سے بنا لیں بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ یار حکم صاحب یہ سمان نہیں ملنا یہ سمان بھی نہیں ملنا ہے تو بھئی دیکھیں ہر جگہ ہر چیز ایولیبل ہونا تھوڑا سا یہ مشکل ہے بہرحال آج کا ہمارا جو ٹاپک آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ قوت باہ کا سیکسول پاور کا بہترین لا جواب نسخہ ویسے تو سارے نسخے لا جواب ہوتے ہیں لیکن ہر کسی کو ہر چیز سوٹ بھی نہیں کر پاتی ہے ہر وقتی کا مجاز بھی الگ ہوتا ہے ان کی پروتی الگ ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں پروتی کا سب سے بڑا کھیل ہوتا ہے سودہ سفرہ بلغم خون چار یہ پروتی ہے اس کو مجاز بھی کہہ سکتے ہیں ہم ٹھیک ہے یعنی کہ واد پیت رکت اور کف یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے پیشنٹ کے لیے کہ وقتی کو کس طریقے کی دوا دینی ہے اور کونسی دوا اس کو سوٹ کرے گی میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو دوائیں جو بتاؤں آپ کو جو نسخے بتاؤں وہ ایسے ہوں جو ہر وقتی کو سوٹ کرنے والے ہوں لیکن بہرحال کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ امپیوں میں آپ کو جانتا نہیں ہوں آپ کس ٹائپ کے ہیں کس طریقے کا مجاز ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ریزلٹ شاید کم مل رہا ہو یا نہیں مل رہا ہو یہ نہیں تب تک سمجھیں گے نہیں تو میں آپ کو بتانے والا ہوں آج میرے پاس کیا ہے تو دوستو قوت باہ کا ایسا لا جواب رسخہ جس کو کھانے کے بعد اگر ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے اس معاملے میں کمزور ہو گیا تو اس میں بہت زبردست فائدہ کرتا ہے نامردگی کا شکار ہو ہاتھ لگا لگا کر اگر معاملہ خراب کر لیا ہو یا مثال کے طور پر دھات کی پرشانی ہے جریان کی پرشانی ہے منی پتلی ہو گئی ہے منی کو ایسا گارہ کر دے گا انساک یعنی سیکسولی فیلنگس نہیں آ رہی ہے اس کے لیے بہت زبردست بہت نایا بہت لا جواب نفکہ ہے تو دیر نہیں کرتے ہیں نسکے کی طرف چلتے ہیں میرے ہاتھ میں دیکھیں یہ ایک ڈببہ ہے جس میں شاید ہو رہا سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ ریٹھا ہے میرے پاس اور ریٹھا میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا اگر جیسے بائی چانس کسی کو نہیں ملے تو یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں ریٹھا ہے یہ گول ہوتا ہے فیلال ٹھیک ہے لیکن اب اس ریٹھے کو اگر ہم کھولیں گے کڑوا ہوتا ہے بہت ہی ہے جو ہم نے اس کو کھولا تو اس کے اندر اس طریقے کا ایک بیج یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تخم نکلایا ہے یہ بیج نکلایا ہے اس بیج کو آپ نے کیا کرنا ہے جتنا ہو سکے سمجھ گئی ہے اس کے ریٹھے کی بیج کو پھیک دیتے ہیں لیکن بہت ہی لا جواب چیزیں ریٹھے کی بہت زبردست فائد ہیں انشاءاللہ میں اس کے لئے جو ویاگرہ یوز کرتے ہیں جو لوگ ان لوگوں کے لئے فارمولا انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس سے بہتر یہ نسخہ ہوگا نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو یہ بیج آپ نے لے لینا ہے جتنا ہو سکے آپ نے یہ بیج لینا ہے اب اس بیج کو لینے کے بعد آپ نے اس کو توڑنا ہے جب اس کو توڑیں گے کیونکہ بھی بہت زیادہ کٹھور میں توڑ کے دکھا نہیں سکتا جب آپ اس کو کوٹیں گے اس کو توڑیں گے اس کے اندر سے سفید کلر کا مغز نکلے گا آپ نے وہ مغز لے لینا ہے اس کے اندر ایک سفید پتہ نکلے گا چھوٹی سی پتی ٹائپ کی چھوٹی سی پتہ جیسے بولتے ہیں چھوٹا سفید کلر کا ہوگا وہ ہٹا دینا ہے اور باقی مغز کو بلکل باریک آپ نے پیس لینا ہے جیسے فور ایکزامپل آپ نے دو سو گرام مغز پیس لیا دو سو گرام وزن اس کا نکلا اس پیسنے کے بعد تو آپ نے اس کے اندر تین سو گرام شکر مشری یا کچھی کھانڈ اس کے اندر آپ نے مکس کر دی لیے مکس کرنے کے بعد چھوٹی سی گرینڈ کر دیجئے بلکل باریک سارا چیز مکس ہو جائے گا پیس جائے گا اور اس کے بعد آپ کی دوہ جو ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایک چمچ صبح کو نہارمو گنگنے دودھ کے ساتھ گائے کا دودھ ہو جائے تو بہت ہی زبردست ہے بھینس کا مل جائے تب بھی کوئی دکت نہیں بکری کا مل جائے تب بھی کوئی دکت نہیں اور اگر بھائیا یہ بھی نہ ملے تو پانی زندہ وار تو ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یوز کرنا ہے صبح نہارمو اور شام کو رات کے کھانے سے دو گھنٹہ پہلے یعنی سوریات سے پہلے اثر مغرب کے درمیان یہ ایک چمچ صبح شام اللہ نے چاہا دو سے تین ہفتے میں اتنی زبردست پاور ہوگی اتنا زبردست آپ کو فائدہ ہوگا کہ بس آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا لیکن آپ غلط حرکتیں بھی نہیں کرنی ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پاور آ جائے تو اس کے بعد بھی کنٹرول کرنا شادی شادی شدہ ہیں کتو کوئی دکت نہیں چل میرے بھائی چل جائے گی کہانی لیکن اگر شادی شدہ نہیں ہے نوجوان ہیں تو دیوارے نہ کھو دیئے گا دیوارے کھو دیں گے تو آپ مقصان اٹھائیں میرا اشارہ سمجھ رہے ہوں گے میں بن جملوں میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے برا مت مانا کرو چلی بہرحال تو یہ فارمولا آپ نے بہت زبردست بہت لا جواب ہے اچھا ایک چیز اور پرہیز کیا کرنا ہے پرہیز میں آپ نے خاص کر کے سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ذہن کو پاک و صاف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کھٹا بلکل یہ بتاشے ٹکی سموسہ اس ٹائپ کا آئیٹم ہوتا وہ بلکل نہیں کھانا ہے طلب ہونا آپ نے نہیں کھانا ہے اپنا کھانے کا شیڈول اچھا کیجئے گا اگر رماز کھاتے ہیں تو ہفتے میں ایک سے دو بار رماز کھائیے ورنہ سبزیاں ڈالے یہ ساری چیزیں آپ صاف ستری چیزیں آپ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی جلد اگر پریمیچوری جیکلیشن ہے اریکٹائل ڈیس فنگشن ہے سیکسولی فیلنگز نہیں آتی ہے قوت با کمزور ہو گئی ہے جریان دھاس سوپندوش اگر ہی ایسا مسیح ہو گئی ہیں تو انشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست کام کرے گا ہاں تو ضرور آزمائی ہے اس فارمولے کو بہت ہی سستا نسخہ ہے اور جگہ ہر آسانی سے مل جائے گا میں کوشش کروں گا اگر ریتھا آپ کو اس کا بیج اگر آن لائن اگر ہوگا تو میں ایمازون کا یا جیس کا بھی سکرٹ کا ہوگا میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا آپ وہاں سے اس کو ڈائریکٹ خرید سکتے ہیں تو دوستو بلکل بلکل اس کو استعمال کیجئے اور فائدہ اٹھائیے اور کمنٹ ضرور کرئیے اور نیکس ویڈی کو اجازت دیجئے تب تک کے لئے خدا حافظ شبہ خیر